انڈرول کا قبضہ یہ 1947 کی کہانی ہے انڈرول کا قبضہ پہلے تھے ابھی نہیں ہے کیونکہ انڈرول کا قبضہ پہلے زمانے میں ہوتے تھا پورا گینگ وار اپا کرمینل جتنے ہیں سارے چیز اس میں دکھائے گیا ہے اور اس میں جتنے ہیں سب ریالٹی دکھائے گیا ہے کیونکہ اس ایسے پہلے تھا سینیما گرافی تو سینیم ٹوک کے جیب کے جیسے دکھائے تھا اور ایکشن ڈیالیگ کو سینیم ٹھرہ سین ہے لیکن ہنڈی وائس میں تھا ڈیفیقل ہے کہ جیب میں جتنا پاورفل وائس تھا وہ نہیں ہے لیکن اس میں جتنے ڈاویں گیا ہے وہ شاید تھا نورمل لگ رہا ہے اور اپندرہ جی کا اپندرہ کی بات کیا کرے ان کا ہر ایک مو pues نے ایکڈا کے پہوں کبھائی رہا ہے ہم نے دیکھائے ہم کی مو... والے ان ق мясے پڑھا ہے وہ آپ کے پہنے پھر آیچ ڈیالیگ میں الل emphasizing ہر نظرہ دیا ہے شاید وہ ہر نظرہ دے کسیلے اور اور اسے س brutal جب ہر نظرہ خود آئےDRے کا ٹھا لیکن اس ٹرے شرح قم کر جائےается اجید ڈگھ گھن، راکش رشن، کافی لوگ ان کو بتایا گیا ہے کہ راکش رشن جی نے بتایا ہے ان کو بشش کیا ہے ڈائریکٹر راکش جی کو معلوم ہے کہ ان کے دائریکٹر جو بھی ہوتے ہیں وہ کافی بڑے بڑے ایکٹر جو ہے اس ٹیلر کے لیے کافی لوگ سامنے آ گیا ہیں جیسے کہ بیگا مطبط جی انہوں نے کافی بشش کیا ہوا ہے اس ٹیلر میں ان کے بعد کافی لوگ ہے اس میں سارے چیز ان لوگ کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ فلم کافی بڑی ہوگی اور کافی ہیٹ جائے گے تو ان لوگ کو پہلے سے معلوم ہوتا ہے جیسے کہ عمدر جی کے جیب میں بھی انہوں نے کافی روکی بھائی کو بتایا گیا تھا کہ ہاں بھائی یہ فلم کافی ہیٹ جائے گی انہوں نے بھی اس کی تھی کے جیب میں انڈین کا جو ریولیشن ہے اس جس کے بارے میں دکھایا گیا ہے نارے بازی کا دکھایا گیا ہے پھر اس کے بعد گینگ وار گینگ اسٹر کچھ دکھایا گیا ہے ایکشن تھرہ بہت کجب نہیں ہے اپندرا جی کا ایکٹنگ کے مختلف ہوتا ہے ایکٹنگ میں ہوتا تمہارے drauf ایکٹنگ سمکتے ہیں مجھے لگتا تھے مجھے لگتا ہے کہ وہ تھوڑا بہت فنی ٹائپ کا لگتا ہے تو اس وقت تینوں بڑے بڑے اکٹر اس میں شامل ہے تو کس تو اس میں دھمال مچے گا کب جا وندر والٹی کب جا پلیس آپ لوگ میرے چینل کو سسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ڈبائیے تو ملیں گے اگلی